اگر آپ قربانی کرتے ہو تو قربانی کرنے تک کوشش کریں نہ کن نہ تراشیں بال نہ کٹیں ان سب کا احتیاط کریں تو یہ مشابعت ہوتی ہے حاجیوں کے ساتھ یہ کوئی واجیب اور فرض نہیں ہے یہ امام اہل سنت نے فتاوہ رضویہ شریف میں لکھا مشابعت ہے حاجیوں کے عمل کے ساتھ ذل حجہ کے پہلے دس دنوں میں بال اور نہ کن نہ کٹنے کی شریح حیثیت کیا ہے کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی بھی ہو کیا وہ ان دنوں میں بال بنوا سکتا ہے رحیم داد چار صدہ سے ذل حجہ کا چاند نظر آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے قربانی کا ارادہ ہے جس کا ہر آدمی کے لیے نہیں ہے جس نے قربانی کرنی ہے جس کا ارادہ ظاہر ہے مالدار کا ارادہ ہوتا ہے اور اگر غریب کا ارادہ بن گیا ہے واجب تو نہیں ہے غریب پر لیکن وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی مستحب حکم یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کٹے یعنی چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کٹ لیں اور پھر ان دس دنوں میں نہ کٹے اور وہ جب کٹے جب جانبر کے گلے پہ چھوری چل جائے یہ افضل عمل ہے بہتر عمل ہے لازم نہیں حدیث شریف میں جو حکم ہے ان کے لیے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہو ان کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ دس دن جو ہیں وہاں اپنی حجامت وغیرہ نہ کریں وہاں نہ کریں تو جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں جب چاند نظر آ جائے صحیح الجامعے کی روایت ہے حد یو غحیہ جب تک قربانی نہ کر لے ان دس ایامیں جو قربانی کرنا چاہتا ہے اسے نہ اپنے بالوں کو کٹنا چاہیے نہ اپنے نافنوں کو کٹنا چاہیے اس لیے چاند نظر آنے سے پہلے ہی یہ دونوں کا مکمل کر لینے چاہیے اور اکتیسی روایت کے لفاظ ہے فَلَا يَمَسَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا دَشْرِهِ شَيْئَا اپنے بالوں کو بھی نہ لے اور نہ ہی جسم کے کسی حصے سے بالوں کو صاف کرے جب وہ قربانی کرنا چاہتا ہے قربانی کے جو شسنیت کرے تو عشرہ ذلحجہ میں اس کو ایک اضافی عامل کرنا ہوں گا وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عشرہ خربانی کی نیت کرے خربانی کا ارادہ کرے تو وہ ذلحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی خربانی ہونے تک اپنے ناکون اور بال نہ تراشے یہ عمل آپ کو کرنا ہے جو انسان خربانی دے رہا ہے وہ انسان جو اپنے بال اور اپنے ناکون نہیں کٹیں گے کب تک؟ جب تک کہ خربانی نہ ہو جائے جب تک عید کی نماز نہ پڑھ لے نہیں جب تک کہ خربانی نہ ہو جائے تو آپ تب جب خربانی ہو جائیں گی تب آپ کٹیں گے تو جو شخص ارادہ کرے خربانی کرنے کا وہ ذلحجہ کے چاند دیکھنے سے لے کر ذلحجہ مطلب چاند دیکھنے سے لے کر اپنی خربانی کرنے تک خربانی کرنے تک بال اور ناکون نہیں تراشیں گا یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کا میں نے حوالہ دیا کہ جب ذلحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو اور تم میں سے کوئی شخص اس کو پائے ذلحجہ کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ قربانی ہونے تک اپنے بالوں اور ناکنوں کو نہ کٹوائے نہ اپنی خال سے کوئی چیز تارے کوئی بال رموو نہیں کر رہے نہ کوئی داڑی والا معاملہ نہ موچوں والا معاملہ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں میری موچے بھی بڑی ہوئی ہیں نہ داخلوں والا معاملہ کرنا ہے نہ زیر ناکھ بال کا نہ بغلوں کے بال کا یہ دس دن کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے جب تک قربانی نہ کر لے سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ حاض نے یہ روایت کیا اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جو تحفت انعب لے جائیں سنن بی دعود میں ٹو سیون ایٹ نائن سنن نسائی میں فور تھری سیون زیرو اور مشکات میں بھی ہے ون فور سیون نائن بھائی یہ مشکات کو پکڑ لیں مسئلہ میرا ہے ایک سو گیارہ بھی مشکات کے مکمل تعریف پہ میں نے بخاری مسلم کے تعریف پہ لیکچر نہیں دیا کیونکہ وہ سب کچھ اس میں کور ہے مشکات میں اس میں نمبر ہے ون فور سیون نائن اور یہ حدیث امام حاکم نے بھی صحیح کا امام زہبی نے بھی موافقت کی امام ابن حبان نے بھی صحیح کا شیخ زبیل عزی صاحب نے بھی صحیح کا اس حدیث کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کے اس دن کو امت کے لیے عید قرار دے دوں ایک صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے اور وہ بھی مجھے کسی نے گفٹ کی ہے میں غریب ہوں خود بس اس کا میں دودھ یہ نہیں استعمال کرتا ہوں تو کیا میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں آپ جذبہ دیکھیں ساڑھے ورگا ہوں دا نا پہلے ہی کنگلوٹ کرنا نا میں دیا اگریبا ضرورت ہی کوئی نہیں آئے 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 یہی میرے بھائی پھر صحابی تو صحابی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے زبا مت کرو اسے زبا مت کرو تم عید کے دن اپنے بال ناخن اور موچھیں کاٹ لینا اور زیر ناف بال مونڈ لینا اللہ کے ہاں تمہاری مکمل قربانی لکھی جائے گی سبحان اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں امپلائیڈ ہے پھر کہ جس نے قربانی نہیں بھی کرنی وہ بھی ان دس دنوں کے اندر یہ بال صاف نہ کریں ناخن نہ کٹوائیں اگر کٹوا بھی لیتا ہے تب بھی اس میں چکے الفاظ اس طرح کی قید کوئی نہیں میں اجتہاد کر رہا ہوں تب بھی عید والے دن وہ یہ بال غیر ضروری صاف کریں اور ناخن کٹ لیں اللہ تعالیٰ اس کو ایک قربانی کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ عطا کر دے گا لیکن یہ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں سنت ہیں قربانی والے بندے کے لیے بھی یہ سنت ہے اگر اس نے غلطی سے بال کٹ لیے یا جان بوچ کے بھی کٹ لیے تو وہ حرام کا مرتقیب نہیں ہوگا نہ دم واجب ہوگا مجھے تو لوگ ایمیس پر یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دم تو نہیں واجب ہو جائے گا ایک قربانی دیڑے ویچھے ایک اور قربانی دیڑی پہ جائے وہ دم والا معاملہ وہ احرام کی حالت میں حاجیوں کے لیے ہوتا ہے یہ ان کی حاجیوں کی صرف نکل اتاری گئی ہے ان کے ساتھ مشابہت پیدا کی گئی ہے اس وجہ سے ایک سواب والا کام ہے اگر کوئی مطلب نہیں کرتا گنگار نہیں ہوگا